تو لیجئے جناب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا جو انٹیریر ہے یہ بہت ہی لگزری اس گاڑی کا انٹیریر ہے بہت ہی پیارا اور ایک لگزری انٹیریر اس گاڑی کے اندر دیا گیا ہے اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیب چینل مہر موٹرز آج ہم آپ سب کے لئے لے کریں ہیں ڈائی ہارسو کی نئی گاڑی یہ ایک فیملی گاڑی ہے اور اس گاڑی کا نام ہے ڈائی ہارسو روکی آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس گاڑی کی کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں یہ گاڑی سوقت پاکستان میں کس شوروم پہ موجود ہے اس شوروم کے آنر کا نمبر بھی میں اسی ویڈیو کے اندر منشن کروں گا اور اس گاڑی کی کیا پرائس ہے اور اس گاڑی کے اندر ہمیں کون کون سے فیجرز دیے گئے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں میں اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اس کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اس گاڑی کی مکمل انفرمیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا اوورال ویو دکھاؤں تو یہاں سے آپ اس گاڑی کی اوورال لکھ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری لکھ کے اندر یہ گاڑی پاکستان میں آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا جو باڈی ڈیزائن ہے یہ بہت ہی پیاری شیپ کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ گاڑی پاکستان کے اندر بہت ہی خوبصورت اور ایک نئی لک کے اندر آئی ہے یہ آپ گاڑی کی بیک سیٹ دے سکتے ہیں بیک سے بھی یہ گاڑی ہمیں بہت ہی پیاری لک دے رہی ہے یہاں پہ آپ اس گاڑی کا ساری بھو دیکھیں تو سائٹ سے یہ گاڑی بہت ہی پیاری شیپ کے اندر ہے فرنٹ سے اس گاڑی کی بہت ہی ڈیسن شیپ ہے یہاں سے آپ اس گاڑی کے بمپر کا ڈیزن دیکھیں تو بمپر اس کا بہت ہی آٹ کلاس لک کے اندر ڈیزن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ گاڑی کی ہیڈلرز دے سکتے ہیں جو کہ لونگ شیپ کے اندر اور ایک نئے ڈیزن کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کے اندر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ اس گاڑی کے اندر ہمیں ڈی ایر ایلز دیے گئے ہیں یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے یہ اس گھڑی کے اندر ڈی ارلز دے گئے ہیں یعنی ڈی ٹرم رننگ لائٹس اور اس گھڑی کے جو ہیڈ لائٹس ہیں یہ ہمیں پروجیکشن ایلی ڈی میں دی گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھڑی کے اندر ہمیں یہاں پہ فوگلمز کے اپسن دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک انڈیکیٹر کے اپسن یہاں پہ دی گئی ہے اور یہاں پہ یہ آپ گھڑی کے پارکنگ سنسز دے سکتے ہیں باقی یہ گھڑی جو بہت ہی مزے کی لکھ دے رہی ہے اور سب سے مزے کی بات میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ سنسز جہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس گھڑی کے سائیڈ میرز کی بات کرنے تو اس گھڑی کے جو سائیڈ میرز ہیں جہاں ہمیں فولی آٹومیٹک اندر دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ اس کی سائیڈ میرز کے اندر ہمیں یہاں پہ بھی انٹیکیٹر کی اپسن دی گئی ہے یہ آپ گھڑی کے ویلز دے سکتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی خوبصور شیپ کے اندر کمپنی کی طرف سے الائے ویلز دیئے گئے ہیں اس گھڑی کے جو الائے ویلز ہیں یہ ہمیں الومینیوم کے اندر دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ اس گھڑی کی بیک لیٹس کا ریزائن دیکھیں تو بیک لیٹس اس گھڑی کے بہت ہی خوبصور ریزائن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں اس گھڑی کے جو بیک لیٹس ہیں یہ ہمیں الیڈی کے اندر دی گئی ہیں اور ان کے سینٹر کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے سینٹر کے اندر انڈیکیٹرز دی گئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں پارکنگ سنسز دی گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ڈائی ہارڈ سو کا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ اس گھڑی کے بیک کامرا دیا گیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس گھڑی کے انٹیریر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس گھڑی کے انٹیریر کے اندر ہمیں کون کون سے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو لیجئے جناب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھڑی کا جو انٹیریر ہے یہ بہتہی لگزری اس گھڑی کا انٹیریر ہے بہتہی پیارا اور ایک لگزری انٹیریر اس گھڑی کے اندر دیا گیا ہے ڈیش بورڈ کی لکتو جار بہتہی آؤٹ کلاس ہے یہاں پہ اس گھڑی کے ڈورز دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا سپیس دیا گیا ہے اس گھڑی کے جو چاروں ڈورز ہیں یہاں پہ ہمیں پاور ونڈوز کے ساتھ دیئے گئے ہیں اس گھڑی کے جو ساڑی میرز ہیں یہاں پہ ہمیں فولی آٹومیٹک میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمیں ایک ہینڈل دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں دو کپ ہولرز دیئے گئے ہیں اور ایک چھوٹا سا سپیس یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا ڈیش بورڈ بہت ہی پیارا اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے میں اپنا بتاؤں تو یہ گاڑی مجھے بہت ہی مزے کی لگی ہے اگر ہم کیا سپورٹج کے حساب سے بات کریں تو یہ گاڑی کیا سپورٹج سے بہت ہی زیادہ سستی ہے اور اس گاڑی کے اندر فیچرز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ دیے گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اس گاڑی کے لیٹس کے کنٹرولز دیے گئے ہیں یہ گاڑی ہمیں پسٹارٹ آپسن کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ آپ اس گاڑی کا سٹیرنگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو سٹیرنگ ہے جی ہمیں پاور اور ایڈجسٹیبل آپسن کے ساتھ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس گاڑی کے سٹیرنگ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کافی سارے کنٹرولز دیے گئے ہیں اس کے اندر ہمیں ڈرائیونگ موڈ کی آپسن دی گئی ہے کروز کنرول کی آپسن دی گئی ہے اور اس کے علاوہ کلائمنٹ کنٹرول اس گھڑی کے اندر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اس گھڑی کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز دی گئے ہیں یہاں پہ آپ اس گھڑی کا LCD ڈسپلی دے سکتے ہیں اس گھڑی کے اندر ہمیں بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت LCD ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ انڈرویڈ کے ساتھ ٹچ سکرنک اندر دیا گیا ہے اس گھڑی کے AC ہیٹر کی بات کریں تو اس گھڑی کے اندر ہمیں کمپنی کی طرف سے بہت ہی آٹ کلاس AC ہیٹر دیا گئے ہیں اس گھڑی کے گیٹ ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہ گھڑی ہمیں فولی آٹومیٹک اندر دی گئی ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک آرم رس دیا گیا ہے اسے ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا سپیس دیا گیا ہے اور ایک چھوٹا سا سپیس یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک کپ ہولڈر دیا گیا ہے اور دوسرا کپ ہولڈر ہمیں یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں ایک سپیس دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک چھوٹا سا سپیس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ اپنا موبائل فون رکھ کے اسے چارجنگ پہ لگا سکتے ہیں تاکہ موبائل ادھر ادھر نہ گرے یہاں پہ آپ اس گھڑی کی سیٹس دیا سکتے ہیں اس گھڑی کے اندر ہمیں بہت ہی پیاری کمفرٹیبل اور ایڈزنسیبل آپس اکتے ساتھ سیٹس دی گئی ہیں اس گھڑی کی جو سیٹس ہیں جہاں ہمیں فیبرک پوشنگ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں اس گھڑی کے لیکس پیس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھڑی کے اندر ہمیں بہت ہی اچھا لیکس پیس دیا گیا ہے ڈرائیور کے لیے یہاں پہ بہت ہی اچھا لیکس پیس دیکھنے کو ملتا ہے اور پیسنجرز کے لیے بھی یہاں پہ بہت ہی اچھا لیکس پیس دیا گیا ہے باقی اس گھڑی کا روم کافی بڑا ہے اب ہم چلتے ہیں اس گھڑ کی بیک سیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیسا سپیس دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس گھڑ کی جو بیک ڈورز ہیں اس کے اندر جہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا سپیس دیا گیا ہے اور جہاں پہ ہمیں ایک کپ ہولڈر کی اپسن دی گئی ہے فرنٹ ڈورز کے اندر ہمیں دو کپ ہولڈر کے اپسن ملتی ہے ہے اور بیک ڈوٹ کے اندر ہمیں ایک کا فولڈر کی اپسن دی گئی ہے یہاں پہ اپس گڑی کی بیک سیٹ دے سکتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت ہی کمفرٹیبل اور فیبرک پوشنگ کے اندر دی گئی ہے یہاں پہ ہم لیکس پیس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں بہت ہی اچھا لیکس پیس دیا گیا ہے آپ یہاں پہ بیک سیٹ پہ بھی ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں اس گڑی کے ڈیش بورڈ کا ڈیزین دے سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور ایک لگسری ڈیش بورڈ یہاں پہ دیا گیا ہے کمال کیجار اس گڑی کے ڈیش بورڈ کی لکھ ہے باقی آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں چارجنگ سلوٹس دی گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس گڑی کے بورٹس پیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس گڑی کے اندر ہمیں بورٹس پیس کی سب یادیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت ہی بڑا اور بہت ہی اچھا بورٹ سپیس دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اچھا خاصا سامان رکھ سکتے ہیں پانچ افراد کی فیملی کے لیے تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ سامان رکھنے کی آپسن دی گیا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ یہاں پہ بورٹ سپیس دیا گیا ہے اس گڑی کے جو بیک سیٹس ہیں یہاں ہم آگے کی طرف فول بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مزید سامان رکھنے کی جگہ بن جائے گی میرے خیال سے یہاں پہ مزید سامان رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آر لڈی اچھا خاصا بورٹس پیس دیا گیا ہے اس گھڑی کے انجن کی بات کریں تو جہ گھڑی ہمیں ہزار سیسی انجن کے ساتھ دی گئی ہے اور اس گھڑی کی جو پرائس ہے وہ ہے ففٹی تھری لاکھ روپے اور اگر آپ جہ گھڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس گھڑی کی مکمل انفرمیشن لے سکتے ہیں اور جہاں پہ میں نے اس گھڑی کے شوروم کا نام اور انس کا ایڈریس بھی سکرینکو پر جہاں پہ منشن کر دیا ہے اور ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا آج کی سوڈیو کے اندر اتنا ہی میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ